اسلام علیکم پاکستان جمہوری اتحاد کی جائم سے ڈاکٹر فیزر احمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم نے دو موضوعات پر بات کرنی ہے ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات اور دوسرا موضوع ہمارے یہ کہ کیا پاکستان کو اپنا سفیر ایران سے بلانا چاہیے تھا ان دو سوالوں کا ہم جواب دیں گے اور اس کی بارے میں تحقیق کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمیشہ سے یہ علمیہ راہ ہے کہ اس پارٹی میں ہمیشہ سے اندرونی اختلافات رہے ہیں اور اس کی بنیادی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی چونکہ ادارہ نہیں ہے پارٹی آزاد نہیں ہے پارٹی جو ہے وہ عمران خان سے وابست ہے اور عمران خان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہی پارٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں بلکہ انہی کے فیصلے مانے جاتے ہیں اب اس میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ ستائیس سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی اس میں کبھی بھی آپ کو مسلسل ایک ٹیم دکھائی نہیں دے گی یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ دو چار لوگوں کے علاوہ جن میں ڈاکٹر آر افل ہوئی ہیں جو سابق گورنر تھے جو اسماعیل صاحب تھے وہ اور دو چار لوگ نام آپ کو دکھائی دیں گے باقی ہمیشہ اس میں سے لوگ تبدیل ہوتے رہے ہیں اور گروپ بندیاں نہیں ہیں حالیہ دور میں جب ان کی حکومت تھی تو عثمان بزدار کو پنجاب کا چیف منسٹر لگائے گیا اور عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ وسیم پلس ہے اس کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ پنجاب میں ایک ایسا وزیراعالہ لانا چاہتے تھے خان صاحب کہ جو اپنا اثر بنانا سکے ضروری بات ہے کہ پنجاب پاکستان کا ساٹھ فیصد ہے تو پنجاب کے ساٹھ فیصد ہونے سے آبادی بھی وہاں بارہ کروڑ سے زیادہ ہے تو وہاں جو وزیراعالہ کامیاب ہوتا وہ پارٹی کی طرف سے بھی کامیاب ہو سکتا تھا اور ایک پیرل یا ایک متوازی یا ایک دوسری لیڈرشپ جو ہے اس کے سامنے آنے کے چانسیز ہو سکتے تھے اسی طرح کے پی کے میں محمود خان کو لائے گیا جو کہ اگین ایک کوئی قابل شخصیت نہیں تھے خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تجزیہ ہے وہ یہ کہ وہ ان سیکیورٹی میسیز کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف رہتا ہے ڈھر رہتا ہے کہ کوئی ان سے ان کی پارٹی نہ لے لے حنیٰ کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ سے آپ کی کوئی پارٹی چھین نہیں سکتا کیونکہ یہ پارٹی آپ ہی نے بنائی ہے آپ ہی اس پارٹی کے مرکزی نیوکلیس ہو آپ اس کے اس پارٹی کا جو مرکز ہے وہ آپ خود ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گروپ بندیاں کیوں بنتی ہیں اب یہ حالیہ جو ایڈوکیٹ جو تھے افضل مرورت نے جو بیان دیا رعوف حسن کے بارے میں بیان دیا اور پارٹی کی قیادت کے اور اختلافات سامنے آئے یہ وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ گروپ بندیاں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ تقسیم کرو اور حکمرانی کرو اس چیز کو سامنے رکھ کر جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں خان صاحب نے ہمیشہ اس پارٹی کو ان گراؤنڈز پہ چلایا ہے اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحتمند روئیہ پارٹی کے ساتھ ہرگز نہیں ہے آپ پارٹی میں خوف کیوں محسوس کرتے ہیں آپ پارٹی کو جو ہیں آپ تقسیم کیوں کرتے ہیں آپ نے اس سے پہلے کہ آپ اس چیوٹ آکے دیکھیں تشاہ محمود قریشی اور جانگیر ترین کے آپس میں اختلافات تھے اسی طرح آپ کے پی کے پی کے میں لے لیں تو کے پی کے میں بھی اختلافات رہے ٹھیک ہے ہمیشہ ایک گروپ کو پارٹی میں رکھا گیا کبھی ایک گروپ کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے اسے آنکھ ماری جاتی ہے پھر دوسرے گروپ پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے پھر اسے تھبکی دی جاتی ہے اس کو شاباز دی جاتی ہے اور اس طریقے سے پارٹی میں اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے مطبع پارٹی میں اتحاد لانے کی بجائے اور جبکہ اس وقت ان حالات میں یہ رویہ ہرگز ٹھیک نہیں تھا جو بیانات سامنے آئے جو میڈیا پہ بیانات آئے یہ ایک اچھا رجحان نہیں ہے پارٹی کو اتحاد کی ضرورت ہے پارٹی کو اتفاق کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنا یہ رویہ تبدیل کرنا چاہیے اور انہیں چاہیے کہ وہ پارٹی میں میرٹ کو لے کر آئیں پارٹی کو آزاد کریں ادارہ جاتی پارٹی اسی وقت بن سکتی ہے کہ جب یہ آزاد پارٹی ہوگی دوسرا جو ہمارا ایران اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے وہ پاکستان جمہوری تیاد یہ سمجھتے کہ شاید یہ پاکستان کا ایک بڑا سخت لوئیہ تھا ہمیں وہاں سے سفیر ہرگز نہیں بلانا چاہیے تھا اور نہ ہی ایرانی سفیر سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ واپس جائیں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم نے تو انڈیا کے سفیر کو واپس نہیں بھیجوایا وہ میزائل سے زیادہ خطرناک حملہ تھا وہ ایک باقاعدہ ایک جہاز آیا اور انہوں نے اس نے آکے ہماری حدود کی خلاف ورزی کی اور ہم پہ حملہ کیا لیکن اس سکتہ ہم نے بڑی نظرمی کا مظاہرہ کیا تو اب ایران کے ساتھ اتنی سختی کرنی کی کیا ضرورت ہے ہمیں ایران کے ساتھ فل 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 جو ہے ہمیں ایک جو اس میں سالسی کا کردار ادا کرنے والے ممالک سے رابطہ کرنا چاہیے ہمیں ایران کے ساتھ اپنی تلقات کو فوراں بہتر کرنا چاہیے ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے ہمارے تلقات خراب ہوں پاکستان اس ایسے ریلیشنز کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا آج کے لیے یہی پیغام آپ کے لیے کافی ہے اپنا اور اپناوں کا خیال رکھیں اور میری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں بہت بہت شکریہ آپ کی بڑی مربانی تینکیو بیری مچ